سلام علیکم دوستو میں نے میں سے دلی ہوں اور آپ دیکھنے ہیں ری فرمزہ دوستو آج کس ویڈے کے اندر سٹارگ اکسچینج کے اندر جو پاکستان کی سٹارگ مارکیٹ ہے اس کے آپ کو دو سیکٹر بتاؤں گا اور دو سیکٹر کی دو کمریز بتاؤں گا جن کے اوپر آپ انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ انویسمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ایک اچھا جو پرافٹ ہے وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ دوستو میں نے آپ کو پچھلی ویڈے کے اندر ایک طریقہ بتایا تھا کہ اگر آپ اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور وہ طریقہ اگر آپ ازمان لیتے ہیں تو آپ کو یقیناً جو ہے وہ سو پسند پرافٹ ہو گئی ہوگا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بلڈ رن کو دیکھتے ہوئے اور بہت ساری چیزوں کو انیلائز کرنے کے بعد یہ دو سیکٹر لے کر آیا ہوں اور ان دو سیکٹر کی دو کمپنیاں بھی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جن کے اوپر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں کو شارٹرن کے اوپر یعنی کے دو سے تین ماہ کے اندر ایک اچھا منافع جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب وہ کونسے سیکٹرن ہیں اور کونسی کمپنیز ہیں جساری ٹریلی شارٹ سی ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا تو لاس تک اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے وہ اچھے دیکھے سے سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کی جو ہے وہ اچھے سے سمجھ بھی آ جائے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ کے نام تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جدی سے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا بیل آئیکن کو پلس کا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اچھے سی ویڈیو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہے ہیں اچھا دوستو پچھتی ویڈیو اگر آپ لوگ نے میری دیکھی ہوگی تو یہ ویڈیو دیکھنے کے اندر آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی سمجھانا کی کوشش کروں گا اور یہاں بھی آپ کو بہت اچھے سمجھاؤں گا کہ یہ جو کمپنی کی پرافٹ کیسے جائے گی تو میں نے دو سیکٹر جو ہے وہ سیکٹر کی ہیں ایک اوئل اینڈ گیس کا اور ایک جو سیکٹر ہے وہ ہے سیمڈ کا تو یہ دو سیکٹر کے انصال دو کمپنیز ہیں جن کو میں سیکٹ کروں گا ان کے انیلائز آپ کو کر کے تھوڑے سے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سیکٹر سیکٹ کر گیا ہے اوئل اینڈ گیس مارکٹنگز کمپنی اور یہاں پہ آگیا ہے کی اسی ہنڈرڈ ٹھیک ہے کی اسی ہنڈرڈ بورنن کے اوپر سٹارٹ ہے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے یہاں پہ دوستو اب میں نے گیس کی سیکٹر کو کیوں سیلیکٹ کی ہے یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے یہ جو سیکٹر ہے میں نے اس کو اس لیے سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور گیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ استعمال ہوگی اور استعمال تو جو ہوگی ہوگی گیس کی جو قیمت ہے اس کے اوپر حکومت اضافہ بھی کرنے کا سوچ رہی ہے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گیس کتنی مہنگی کر دی گئی تھی اب مزید اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کردانے کا سوچا جا رہا ہے مزید اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ریٹ جو ہے وہ بڑھانے کا سوچت آ رہا ہے اگر آپ نے پچھلی جو نیوز پڑھی ہو اگر آپ نے خبریں سنی ہو تو آپ کو ایک خبر دیکھنے کو ملی ہوگی کہ گیس کا جو ایم ایم بی ٹیو ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کو بڑھانے کا حکومت نے اندیہ دی دی ہے اور حکومت اس کو بڑھا بھی دے گی تو اس حوالے سے جو گیس کا سیکٹر ہے جب قیمتیں بڑھیں گی منافع زیادہ ہوگا ہر چیز زیادہ ہوگی تو گیس کا جو سیکٹر ہے وہ اوپر جائے گا اوپر سے سردیاں بھی آ رہی ہیں سردیوں میں گیس زیادہ استعمال ہوگی تو لوگوں کے جو بل آئیں گے انہوں نے پی کرنے ہی کرنے ہیں جب زیادہ بل آئیں گے زیادہ گیس استعمال ہوگی تو کمپنیاں زیادہ منافع بھی کمائیں گی تو اس حوالے سے میں نے جو گیس سیکٹر کو سیکٹر کیا ہے اور یہ جو گیس سیکٹر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈے کے در آپ کو سمجھایا تھا کہ وقت کے حساب سے نیوز کے حساب سے پاکستان کے حالات سے حساب سے اگر آپ کسی کمپنی کو شاہر ڈرمی کے لئے انویسمنٹ کریں گے تو آپ کے اچھا منافع جو دیکھانے کو ملے گا تو ان سیکٹر میں سے جو میں نے کمپنی سیکٹ کی ہے وہ ہے ایس این جی پی ٹھیک ہے سوئی نردن گیس پائپ لائن لیمیٹڈ تیراسی روپے کا جی اس کا ایک شیئر ہے اور اگر آپ اس کے دیکھیں پچھلے سکس منت کے اوپر بھی چلے جائیں تو یہ شیئر بردن کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہاں پہ کر تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو آپ کو یہ ڈیویڈنڈ کی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے اوپر یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں جو آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ کی جو انویسمنٹ کی گروتھ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ انکریز ہوتی ہوئی نظر آئے گی اچھا دوستو دوسرا ہمارا یہاں پہ سیکٹر ہے جو میں نے سیکٹر سیکٹ کیا ہے وہ ہے سیمنٹ کا اب سیمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو کافی زیادہ کمپنیاں آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو کسی بھی سیکٹر کے اندر جا کے کسی ایک کمپنی کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انالائز کر کے ایک اچھا منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں اب سیمنٹ کا جو سیکٹر ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پیچھلے کچھ دینوں سے بہت اچھا جو ہے وہ رن کر رہا ہے سیمنٹ کی جو پرائس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں جہاں آپ کو ہزار بارہ سو روپے کا ایک سیمنٹ کا بیگ ملتا تھا آپ وہ بیگ جو ہے وہ سولہ سو روپے کا مل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کے کام ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی رکھتے نہیں ہیں وہ چلتی ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو لکی سیمنٹ ہے اس کا شیئر جو ہے وہ اس کی کتنی ہی بھی پرائس ہے 972 کے شیئر وہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر پچھلے سکس منت کا چارڈ دیکھیں یہ نیچے آیا تھا اور یہ نیچے پتا ہے آپ کو کیوں آیا تھا یہ اس لیے نیچے آیا تھا یہاں پہ گورنمیڈا پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا تھا بجل کے اندر تب جو سیمنٹ سیکٹر وہ نیچے آیا تھا اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں جب اس نے اچھا پروفارم کرنا سٹارڈ کیا اس کے بعد یہاں پہ اس کی جو پروفارمس ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہ جو کمپنی ہے یہ بھی آپ کو ڈیویڈنٹ دیتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اچھا ڈیویڈنٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر آپ اس کے پر انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی انویسمنٹ کی جو گروت ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کا مل جائے گی تین سے سکس منت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے انویسمنٹ کے مطابق انویسمنٹ آپ نے اپنے رسک کے اوپر کرنی ہے اپنی جو اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر کرنی ہے آپ نے سرچنگ کے اوپر کرنی ہے میرا کام چاہتا آپ لوگوں کو ریویو دی رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو سیکٹر ہیں دو کمپنی ہیں یہ شارٹ رن کے اوپر تین سے سکس منت کے ادر آپ کو ایک اچھا منافع جو ہے وہ دے سکتی ہیں اچھا یہ تو پہلے دو سیکٹر آپ کو بتایا ہے ایک گیس والا اور ایک سیورڈ والا تین سے چھین مینے کے اندر آپ صرف یہ دو کمپنیاں میں نے آپ کو یادا مسال کی طور کے سمجھائی ہے ویسے یہ کمپنیاں دونوں ہی بہت اچھی ہیں لیکن ان سیکٹر کے اوپر جا کے آپ ان کمپنیوں کو انویس کر سکتے ہیں اور ان کمپنیوں کو آپ دیکھیں تو ان کمپنیوں کی جو ہے آپ سب سے پہلے ان کی جو ویلیو ہے مارکٹ کیپ وہ دیکھیں اس کے بعد آپ اس کی پرائس دیکھیں چینجز دیکھیں اس کے ڈیویڈنٹ دیکھیں اس کو انیلائز کریں پھر جا کے آپ کسی سیکٹر کی کمپنی کو جو ہے انویسمنٹ کریں بٹ مجھے اس وقت یہ دو کمپنیاں اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو میں ویڈیو بناوں اور اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ دو کمپنیاں شارٹرن کے اوپر آپ کو ایک اچھا منافعہ دے سکتی ہیں تو ویڈیو اچھا لگئے تو ویڈیو کا لائک اور سی لازمی کیجئے گا چینل کو بنہتے ہیں تو سبسکرائب کا لیجئے گا اور کوئی سوال ہو تو وہ کمینٹ پوچھ کے اندر لازم سے پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں آپ نے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ